اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی فیڈی میں ہم بات کریں گے سیمسنگ الیکسی ایس ٹونٹی پلاس کے اور ہواوی پی ٹھرٹی پرو کی اور دیکھیں گے ان دونے مالفون میں کیا ڈیفرینس ہے تو بینہ ٹائم ویس کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونے مالفون کی باڈی کی باڈی میں دیکھا جائے تو سیمسنگ الیکسی ایس ٹونٹی پلاس میں آپ کو فرنٹ اور بیک گلاس کا ملتا ہے اور اس پر آپ کو Godzilla Glass 6 کی پروٹیکشن بھی ملتا ہے اور اس کا فریم آپ کو المينیم کا ملتا ہے اس کا وزن آپ کو 186 گرام تک کم لتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہواوی پی ٹھرٹی پرو میں آپ کو فرنٹ اور بیک گلاس کا ملتا ہے اور اس کا بھی فریم آپ کو المینیم کا ملتا ہے اور اس کا وزن آپ کو 192 گرام تک کم لتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دونے مالفون کے ڈسپلے کی ڈسپلی میں دیکھا جائے تو سامسنگ لیکسی ایس ٹونٹی پلاس میں آپ کو ڈائنامک ایملیٹ سکرین ملتی ہے 6.7 انچیز کی اور اس کا سکرین ٹو باڈی ریشو ہے 90.5 پرسنٹ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہواوی پی ٹی پرو میں آپ کو اولیٹ سکرین ملتی ہے 6.47 انچیز کی اور اس کا سکرین ٹو باڈی ریشو ہے 88.6 پرسنٹ اس کے بعد باز کرتے ہیں دونے مل الفون کے پلیٹ فارم کی پلیٹ فارم میں دیکھا جائے تو سیمسنگ لیکسی ایس ٹونٹی پلاس میں آپ کو انڈرویڈ ٹین اور وان یوائی ٹو کی سپورڈ ملتی ہے اور اس میں جو پروسیسر استعمال کیا گیا ہے وہ گلوبلی جو پروسیسر ہے وہ ایکزنوس نائن نائنٹی کا ہے اور یو ایس اے میں آپ کو سنیپ ڈرگن ایٹ سکسٹی فائیف کا پروسیسر ملتا ہے دونوں پروسیسر کی پروفارمنس سیم ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہواوی پی ٹھرڈی پرو میں آپ کو اپگریڈ انڈروی ٹین اور ایم یوائی ٹین کی سپورڈ ملتی ہے اور اس میں جو پروسیسر استعمال کیا گیا ہے وہ ہواوی کا اپنا کیڈن نائن ایٹی کا پروسیسر ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دونوں میں مالفون کی سیم سلوٹ کی اور میموری کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیم سلوٹ کی تو سیمسنگ لیکسی ایس ٹونٹی پلاس میں آپ کو شیئر سیم سلوٹ ملتی ہے ایک وقت میں دو سیم یا ایک سیم اور ایک میموری کیا لگا سکتے ہیں اور اس میں میموریگار سپورڈ کی اپشن ون تیرابائٹ تک ہی ہے انٹرنال میں دیکھا جائے تو اس میں آپ کو 4 ویڈینٹ ملتے ہیں 100.5GB 8GB رائم جو کہ نارمل ویڈینٹ ہے اور باقی جو ویڈینٹ ہے وہ 5G والے ہیں 5G میں ایک ویڈینٹ 100.5GB 12GB رائم والا 206GB 12GB رائم والا اور 512GB رائم والا یہ تینوں ہی ویرینٹ آپ کو 5G سپورٹ ملتے ہیں جبکہ دوسرے طرف دیکھا جائے تو Huawei P30 Pro میں بھی آپ کو شیئر سیم سلاٹ ہی ملتی ہے لیکن اس میں آپ کو جو میمڈی کارڈ سپورٹ کی اپشن ملتی ہے وہ نینو میمڈی کارڈ ہے جو Huawei کے اپنی ٹکنالوجی ہے اور یہ 256 جبی تک کی سپورٹ کرتا ہے انٹرنل میں دیکھا جائے تو Huawei P30 Pro میں آپ کو چار ویرینٹ ملتے ہیں ایک ایک سوٹھائی جبی 6 جبی ریم والا ایک سوٹھائی جبی آٹ جی بھی ریم والا ایک دو سو چھپنجی بھی آٹ جی بھی ریم والا ایک پان سو بارنہ جبی آٹ جی بھی ریم والا اس کے بار بات کرتا ہے دونے ملپون کے کیمڈا کی کیمڈا میں دیکھا جائے تو سیمسنگ Lori sears 20 پلس میں آپ کو کوارٹ کیمڈا سیٹہ ممات اس کا میین کیمرہ آپ کو 2 میگہ پکسل کا ملتا ہے 12 مگا پکسل کا Ultra Wide Camera ملتا ہے 64 مگا پکسل کا آپ کو 3x Hybrid Optical Zoom والا Camera ملتا ہے اور ایک Camera آپ کو Depth Vision Camera ملتا ہے اور سیل فی کیمری کی بات کی جائے تو وہ آپ کو 10 مگا پکسل کا ملتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو Huawei P30 Pro میں آپ کو Quad Camera Setup بھی ملتا ہے اس کا Main Camera آپ کو 40 مگا پکسل کا ملتا ہے 8 مگا پکسل کا Petiscope 5x Hybrid Optical Zoom والا Camera ملتا ہے 20 مگا پکسل کا Ultra Wide Camera ملتا ہے اور ایک آپ کو ToF Sensor ملتا ہے سیلنے میں استحمد شکلral کے ساتھ پہچتا ہے بیٹری میں سیمسونگ لیکنشی 20 difficulty ورب میں فرڈ پ خبر سکر Bus آپ مع닥ل کرتا ہے خبر جادہ میں پفر بھی ایک ٹور بیٹری بالکل سوز سکر بات کردمی لیکن شخص بحошے وربomes جبکہ دوسری طرح دیکھا جائے تو خواوی P30 pro میں بھی انڈیسپلی فنگرپرنٹ زیادہ ملتا ہے لیکن یہ آپ کو آپٹیکل والا فنگرپرنٹ زیادہ ملتا ہے دنے ملک فن کے ایک کلر کی کلر میں دیکھا جائے تو سامسنگ لائچی اس ٹونٹی پلس میں آپ کو تین کلر ملتے ہیں ایک کاسمک بلاک ایک کاسمک گری اور ایک کلاوڈ بلو جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو خواوی پی 30 پرو میں آپ کو سات کلر ملتے ہیں ایک اروڑا ایک امبر سنرائز ایک بریتھنگ کلیسٹر ایک بلیک ایک پرڈ وائٹ ایک میسٹری لیوینڈر اور ایک میسٹک بلو اور اس کے بعد آت کہتے ہیں ان دونے مالفون کی پرائز کی تو پرائز میں دیکھا جائے تو سیمسنگ لیکس اس ٹونٹی پلس کی جو پاکستان میں پرائز ہے وہ 184,999 روپیز ہے آر جی بی والے ویڈینٹ کی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہواوی پی ٹھائٹی پرو کی جو اس ٹرم پاکستان میں پرائز ہے وہ 157,600 ہے آر جی بی 254 جی بی والے ویڈینٹ کی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کون سا مالفون جیتا اور کون سا مالفون ہارا تو یہ میں نے ہر چیز میں آپ کو بتا دی گئے کس چیز میں کون سا مالفون جیتا اور کس چیز میں کون سا مالفون ہارا اور اب مجھے کمنٹس میں آپ نے بتانا کہ آپ کے حساب سے ان دونے مالفون میں سے بیش مالفون کون سا اور اگر آپ کو ان دونے مالفون میں سے کوئی مالفون لینا پڑے تو آپ کون سے مالفون لیں گے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا اور ویڈیو کو شیئر لازم کی جائے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ و آمیں یاد رکھیں گا شکریہ